اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے تو میں آج حاضر ہوگی ہوں ایک بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ کیر کی ریسپی کے ساتھ تو آج آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والے ہیں چلیں جی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک برتن لے لیا ہے برتن ذرا بڑا لیا ہے کیونکہ جو دودھ ہوتا ہے وہ بل کے باہر نکلتا ہے اس میں ہم نے پانچ لیٹر دودھ ایڈ کر لیا ہے فل فیٹ ملک لی ہے ہم نے اس میں تین سے چار عدد جو ہے ہری علاجچش عامل کر دیئے کشبو کے لیے اس سے بہت اچھا فلیور بن جاتا ہے یہ ایک پاؤ کے قریب چاول ہیں یہ اس سے تھوڑے سے کم ہوں گے اس کو میں نے دو تین گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ اب ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے چاولوں کو کوئی گرینڈ نہیں کیا بلکل یہ ایک اچھی باسپتی ہے پکی باسپتی آپ نے جو سیلہ ہوتے ہیں وہ نہیں کھیر میں استعمال کرنے اس سے کھیر جو ہے ہماری اچھی نہیں بنے گی اب اس کو چمچ چلاتے ہوئے ہم پکاتے رہیں گے اچھا سا جو ہمارا دودھ ہے اس میں اچھا سا وائل آنا شروع ہو گیا ہے تو آنچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں اب اچھا سے ابلنا شروع ہو گیا کھیر ہماری پکنی شروع ہو گی برتن اس لئے ہم نے بڑا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ابل کے باہر آ رہا ہے اگر یہ چھوٹا برتن ہوتا ہے تو سارا دودھ باہر نکل جانا تھا اب اس کو ایسے چمچ چلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے اچھی طرح سے اب ساتھ ہی جو ہے ہم چینی ایڈ کر دیں گے ایک پاؤ چینی لیے میں نے یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دیں گے وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے ہم تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ نیچے نہ لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری جو ہے وہ اچھی طرح سے پک گئی ہے ایک دم کھوئے کی طرح یہ بن کے تیار ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں دودھ زیادہ ایڈ کیا تھا اس لئے اس کا فلیور بھی کھوئے جیسا ہی آئے گا ہمیں تو الحمدللہ کھیر جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تھنڈا کر کے پھر اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لپ تو الحمدللہ ہماری جو کھیر ہے وہ تھنڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نے کر لیا ڈیش آؤٹ تو یہاں پہ اب میرے پاس بادام ہے آپ کو جو بھی ٹرائی فروٹ پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بادام ہے یہاں پہ تو میں اس کو بادام کے ساتھ گارنش کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کتنی اچھی سی کھیر جو ہماری ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میرے کھیر بنانے کی ریسپی جو ہے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ